مسئلہ ہمارے اس وقت سسٹم کا جو ہے اس کے لیجٹیمیسی کرائیسز کا ہے اور ہم جو ایک جو کینسر زیادہ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پینڈول کا استعمال کریں موجودہ جو اس وقت جو پارلیمان ہے اسی پارلیمان کے حوالے سے تمام جو اس وقت سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں وہ کہتی رہی ہیں کہ یہ ایک رگڈ سسٹم ہے رگڈ اسمبلی ہے اس کے ذریعے جتنے فیصلے ہو رہے ہیں فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ہمیں نئے الیکشن کے طرف جانا ہے تاکہ نظام صاف ہو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک چمتکار ہو گیا میں نہیں جاتا اس کونسپریسی تھیری کے پیچھے کون باپ کا باپ تھا کون کسی کا ماما چاچا تھا کیا تھا کچھ ہو گیا سسٹم ہو گیا آ گیا نیا اب وہ پلیڈیکل پارٹیز جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے اور ہم نے اپنا وقت پورا کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے بلکل ہماری حکومت کو جائز حکومت مانا جائے اسی حکومت پی ٹی آئی کے حکومت کے حاتمے سے پہلے مرجم ہم نے مہنگائی مارچ مرجم صاحبہ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہم نے پی ٹی آئی ایم ایف کے اگنس بلاول بٹو زرداری کا مارچ ہم نے کراچی سے اسلام آباد دیکھا ہم نے جو تمام ان کے جو وزراء ہیں مفتا اسماعیل ہوں ایسن اقبال صاحب ہوں محترم شہباز شریف صاحب ہوں ایون حمزہ شہباز سارے یہ لوگ حکومت کو ٹارگٹ کرتے تھے کن سے گورنس نہیں ہو رہی مہنگائی ہے برا حال ہو گیا ہے اب دنیا دی طور پر تو میڈیا والے جب عام لوگ یہی پوچھ رہے ہیں جنابی اللہ آپ نے یہ کہا تو آپ کی حکومت آ گیا تو اب یہ کیا وجہ بن گئے کہ یہ سارا ساری مہنگائی ہو گئی ہے اس سارے معاملے سے نکلنے کے لیے جو میں نے کہا کہ اس کینسر زیادہ سسٹم کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیمو تھرپی چاہیے پیننڈ رول سے گزارا نہیں ہوگا کیمو تھرپی کیا ہے میرے نظیق اس کے لیے اس سسٹم کے جو سارے سٹیکھولڈرز ہیں سارے جو ادارے ہیں لیٹ رائٹ دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے اندر عمام کے پاس جانا ہے ان سے پوچھ لیں کہ ان کو نواز شریف صاحب چاہیے ان کے عمران خان صاحب چاہیے ان کو بلا بل بٹو زرداری صاحب چاہیے ان کو مریم صاحبہ چاہیے ان سے دوبارہ جا کے پوچھ لیں اور ایک ایسا الیکشن کبھا لیں جس کے اوپر راضی ہو جائیں وہ پھر جتنے مشکل فیصلے آسان فیصلے کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے جن لوگوں نے ہمیں الگ کیا ہو ہے اب جو فیصلے ہو رہے ہیں میں آپ کو اپنے ذرائع کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں ہارسز مود کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں اس فیصلے کی ایک تنقید خاص حد تک تو ہمارے اوپر آئے گی لیکن زیادہ تنقید کسی اور جگہ آئے گی ہمارا جو مستقبل ہے وہ اگر اس کو سیکیور ہونے پولٹیکل ہی تو اس کے لیے ہمیں سرٹن سپورٹ سسٹم چاہیے اس سپورٹ سسٹم کو انٹریکٹ رکھنے کے لیے آپ نے کچھ کام کر رہے ہیں وہ آپ ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں میں نے پچھلے پروگرام کے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جیسا ملک جس کے اتنے سخت جس کو سیکیورٹی چیلیجنز ہے ایسٹر ویسٹر بارڈر کے اوپر اندرونے کھانا وہ ڈیفالٹ افورڈ نہیں کر سکتا آپ کے ملک کے اندر آپ کو ڈیفالٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے پیٹرل پرائس اگر پانچ سو روپے تک بھی کرنی پڑی یہ کریں گے آپ کو پر یونٹ یہ سو روپے تک بھی ان کو کرنا پڑی وہ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے the moment you will declare ڈیفالٹ ڈیفالٹ آپ کسی بھی ماہرے معاشیات سے پوچھ لے گا کہ ڈیفالٹ کے بعد پھر کسی ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اس ملک کی حصیت کیا ہوتی ہے ہماری قوتیں خرید تو وہی کی وہی ہیں ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ عوام نے جس کو سیلیکٹ کرنا انہیں آزادی ہونی چاہیے کوئی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عوام کو آکے ریلیف دے سکے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ واحد حل اس کا یہی ہے جس طرح مختلف آپ سن بھی رہیں کسی بھی تجزیہ گار سے بات کر لیں تمام اخبارات کے اندر جتنے پیسز لکھے جا رہے ہیں میں سلمان غنی صاحب کو پڑھ رہا ہوں میں آئیاز امیر صاحب کو پڑھ رہا ہوں میں انگریزی اخبارات کے اندر مختلف کولنمیس کو پڑھ رہا ہوں ہر بندہ کنکلور یہ کرتا ہے let's go back to the people of Pakistan الیکشن میں چلے جائیں آپ کے ملک کے اندر احساس کام آجے